ویلکم بیک ٹو آور چینل دوستو میرا نام علی حدر ہے میرا نام علی محمد کبر مووی دیکھ رہے ہیں بہت اچھی مووی ہے بہت مزا رہا ہے اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کرپٹ جو آدمی ہے نا جو رشوت لیتے ہیں ان کے خلاب بھائی بڑا ایکشن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ پولیس والا جو ڈائیور تھا اس کو کچھ سراخ ملا ہے وہ گیا ہے اپنے آفیسر کے ساتھ بھائی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تو پلے کریں سر نا تو پولیس اس گیٹ کے اندر آ سکتی ہے اور نہ ہی گنڈے یہ ہمارے نیشنل کالیج کا رول ہے سر is this some kind of joke میرے آنے سے پالے کھالی نہیں کروا سکتے تھے یہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو کھالی کروا سب سر سر رہنے دیجئے بڑا سٹوڈنٹ ریشو بن جائے گا یہاں پرنسپل، ٹیچر، سٹوڈنٹ سب ہیڈے ہیں سر ہم اندر ہی سکتے ہیں لیکن جو باہر ہیں ان کو تو اندر کر سکتے ہیں لیس نکالاو بھی ریسٹ کرو سب کو یا سوڈنٹ گمبر کے ڈر سے اب پارٹل کے سارے پروجیکٹس اللیگل لگ رہے ہیں پوری ریال ایسٹیٹ لاؤبی پریشان ہے آپ لوگوں کی وجہ سے گمبر کا سٹائل پسند ہے تو وہ ہی صحیح گمبر نے اپنی بات منوانے کے لیے دس کرپٹ آفیسرز کو اٹھا لیا میں نے دس اماندار آفیسرز کو اٹھا دیا تم میں سے سب سے بڑا اماندار آفیسر کون ہے چلو نام کیا ہے تمہارا جی ساگر پھنڈیت ساگر پھنڈیت کیا پیسے سے پرہیز ہے بی بی کوئی مانگ نہیں کرتے یہ چاہیے وہ چاہیے امانداری کا میڈل چاہیے جو میرے کام کا نہیں اس کا اس دنیا میں کوئی کام نہیں رشوت لی تو گبر مار دے گا نہ لی تو ہرے واہ آفیسرز اب تو کام کروانے کے لیے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں بس ڈر کا ڈوز ہی کافی ہے یہ لوگ صبح سے کتوں کی طرح مار کھا رہے ہیں اور ایک شب نہیں نکل رہا کسی ہوں سے کیا جواب دوں گا میں ہوم منسٹری کو کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کیسے پکڑیں اس گببر کو اینیتھنگ ساونت پندھ سر سمیہ ہے سر گببر کو پکڑنے کے لیے گببر کی طرح سوچنا پڑے گا ساونت وہ سے وہ چاہتر ہوگی Harada آپ کو کچھ다고 fellows تنگ کیونaj انہوں نے بکھا لگا چاہتے سے سہزا ضرور دے گا سر برہ لوگوں کو ختم کرنے نکلے تو برائی چار کدام اور آگے نکل رہی ہیں ساگرہ was one of the most honest officers in his department سر بہت دہرہ میں سا مہارا ہے پاتل کے سر 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 ہم لوگ دکبوریے پاٹل کو ارسکری یا پرٹیکشن دے شکار کا ایک تھمرون ہوتا ہے باکری کو تب تک سامنے رکھو جب تک شیئر نا جائے ہمیں صرف پاٹل پر نظر رکھنے ہی گھرپا رکھنے ہاں ہاں نا جائے پاٹل کو مرنا ہوگا پاٹل نے فارماوس میں رکھیا اور سیکیورٹی کے مہاں اچھے انتظار ہاں سر تیکھو جہاں پاٹل کا شدل میل گیا ہے سار کل اس کا برٹے ہے ایترہ آسان نہیں ہے پاٹل کو پکھڑا سار ہماری آدی سے زیادہ ٹیم تو پولیس کے حراسکنے اس کے اپنے لوگ ہوں گے پر پولیس لوگ مینسٹرز ایمپیس ایمیلیس بزنسمنٹ اور بہت جانے والے لوگ ہوں گے لیکن ہمیں انتظار رہے گا سر فیکنسان گپر دادا اس حسپیدل والے آدیتے کا پتا چل چکا ہے آپ کا برڈے کے کٹنے سے پہلے اس کا سر کٹ کے لاتوں آپ کے لئے ایمیلیس 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 پلیس اسے زندہ لے کے آنا میں اسے خود ماروں گا دوبارہ ماروں گا ایمیلیس موسیقی 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 رکھوں گا میں تجھے پٹرانی بڑھا کے مزا اٹھا لے بی بی آج رات کا بھلا بجھ گا کے زیرو آٹ کا کنڈی مت پڑکا اوراу جہ سگھا اندر آاو جہ аты کھون پڑ کھا پورفیو میں لگا کے موڈ بنا ہوتا جا کنڈی مت خڑکا اوراو جہ سگھا اندر آاو را جہ اوراں راځ 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 versuchen لیے 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 بھائی یہ ان کی آیاشیاں ہیں کیسے انجوائن کر رہا ہے حرامی کیوں کوئی خوف ہی لے ادھر گبر اتنا ڈھرا رہا ہے سب کو دھمکیاں دے رہا ہے کوئی ایسے کرپشن نہ کرے لیکن اس کو کوئی اثر نہیں حرامی بولتا ہے جو ایمانداری کرے گا میں ماروں گا ایک بیچارے ہوئے سے لات مار کے نیچے گھرا دیا بڑا بھائی بہ رہے ہیں مل سانے اور اس کو اثر نہیں اب اس کا اشاید نمبر لگ رہا ہے پولیس والے بولے اس کو سیکیورٹی دو انا گبر اٹھا لے گا اس کو ڈھری نہیں یہ پارٹی کر رہا ہے اور ایسا گھانا لگایا کہ بھائی ہوش اڑ گے کنڈی نہ کھڑکا بھائی کیا باتیں صحیح بات ہے آر آج تو یہ پولیس والے بھی سے پاٹیل حرامی کی بھائی سیکیورٹی دے رہے اس سے باتیں کر رہے ہیں جو ہم پڑے آفیسر کو بھائی سلول کر رہے تھے بڑا ٹائٹ ہے اسپیکٹر پر وہ بھی یہ پاٹیل سے باتیں کر رہا ہے بھائی یہ سارا کام خراب کر دیا بڑا حرامی جڑ تو یہ اس کو مارنے دو تو ختم ہو جائے بھی دیکھو در ایماندہ ایک کو گرا دیا سب لے سائن کر دیا یہ بڑا ذائی کمینا ہے انسان ایسے نہیں ہونا چاہیے اس کو دو یہ ہم گبر سے بھی کہیں کہ پہلے اس کو نپٹا تھا بھائی یہ حرامی سیدھے تو کسی گھونے ہی نہیں دے دار گانا تو بڑا سب ازر تھا ایک دم سے فریش کر دیا ہمیں بھائی موڈ اچھا کر دیا دہا دے رہی آج جا آئی بھائی مزہ آ رہا ہے دیکھ رہی پاٹیل بھی ہے نا بڑا حرامی بھائی جو رشت نہیں لے گا تو وہ مرے گا بھائی 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 جو رشت لیتا ہے اس کو نپٹا تھا ابھی بیچارے فضل کے اماندار بھی پاٹیل کے حوالے مر رہے ہیں اور دوسرے کو کرپشن والے گبر کے آتھوں مر رہے ہیں بھائی یہ والا جو ہے نا بھائی ساپ آٹیل یہ تو انجوائے کر رہا ہے اپنی بھائی دنیا میں مس مگ رہے گانا سنو کنڈینا کھڑکا بھی جو آ آ جاتا اور کاتیا کو ہم لے کر آتے وہ بھی اس لڑکی کو ایسے کر دا اس کا ساؤنٹ ہی لگے بھائی ایسا کوئی بھلن ہم نے نہیں دیکھا ہے بھائی جو تھاکور صاحب کوئی کتا بنا دیا بھائی مزا آ جاتا اسے دیکھ کر بھائی بھاکی جو یار یہ بھارا جو گھانا دانا بھائی آج تو ریکارڈ توڑ دیا بھائی سب کا آپ کو بجوا یاب دیکھا بھائی وہ حرامی ہے نا وہ دو اس لڑکی کو گھرمی ہے نا ڈنڈا لے کر آئے گا کوئی نور میں کتا دا ہے بھائی 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 کوئی لامے بھی دیکھو نا ڈنڈی بجا دارا آج یہا ہوتا تو اس کو بھی نبٹھا دارا وہ بھین ہے آمی بھائی 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 دیکھنا لوگ اب کہاں جائے جو اچھے لوگ ہیں وہ تو اچھے کے پاس جائیں گی جو بُرے لوگ ہیں وہ تو برائی کے پاس جائیں گے لیکن اب دیکھو وہ یہ جو کالےکوٹ والا ہے لوگوں کو مار رہا ہے تو بلڈنگ کے اوپر کچھ لوگوں کو بلایا وہاں بٹھایا ان کو بلا میرا کام کرو وہ بولے اگر تیرا کام کرے گے تو وہ جو بندہ ہے ڈاڑی والا وہ ہمیں مارے گا اب ہم کہاں جائے کیا کرے تو بولتا ہے اگر وہ تم جو ہے اگر گرد کام نہیں کرو گے تو آپ کو وہ مارے گا اگر اچھے کام کرو گے تو میں ماروں گا تجھے ایک کو لات مار کے بلڈنگ سے گرا دیا وہ بندہ مر گیا اس کو وہ بھی افسوس نہیں ہوا یہ بڑا پیسے والے لوگ بوتے یہ ہمیں لوگ ہیں یہ منتری یہ پتہ نہیں کیا ہے جو لوگوں کو ایسے ایسے کر رہا ہے یہ کیا ہے اس کے پاس ہے کیا اتنے لوگ اس کے سامنے کھڑے اس کے نعرے لگا رہے تو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے پورا جو ہے نا ملک خراب کر دیا ہے اسے لوگ جو ہے نا ان سے نجات ملے ہمیں یہ لوگ جو ہے نا کسی کی نہیں سوچ دیں نا ابھی دیکھو اس بندے کو مار دیا اس پہ اس کو افسوس ہی نہیں آئے اس کو گروہ رہے تکبر ہے اس کو اپنے پیسے بھی لوگوں پہ گریبوں پہ حسر آئے لاتیں مار رہا ہے جو جی میں آئے وہ کر رہا ہے ابھی اس نے ایک محفل کروائی ہے جسی میں وہ لگا رہے یہ کنڈینہ کھڑکا ساہندر آ ابھی تو وہ تو مو فار کے دیکھ رہے نا پھر جائے گا نہیں کیا کریں گی